اگر تو واقعی آپ کا کوئی اس طرح کا انٹریکشن ہے دیہاتی علاقوں میں عموماً کتے لوگ رکھتے ہیں گھر کی حفاظت کیلئے بھی رکھتے ہیں تو پھر تو یہ ایک روٹین کا ہی خواب ہے جو بعضوں کا نظر آ جاتا ہے اور اس طرح کی معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں کتہ حملہ کر دیتا ہے بندہ اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے اگر ہمارے ساتھ اس وقت کوئی دیہاتی ناظرین موجود ہوں یا جنہوں نے یہ مناظر دیکھی یا سنے ہو کہ جب بھی دیہاتی لوگ سفر کرتے تھے تو ان کا جو بھی سواری کا جانور ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک کتہ بھی سفر کیا کرتا تھا اور وہ حفاظت کا کام بھی کرتا تھا بہت سارے اس کے فوائد ہوتے تھے تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت اور نفع کی علامت بیان کیا گیا ہے اور ایسا شخص کے جو دیہاتی نہیں ہیں اب شہروں میں رہنے والے ہیں تو ان کا کتے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو شہری کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا کسی ایسے شخص کے علامت ہوتی ہے جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اب آپ غور کر لیجئے دونوں صورتیں میں نے آپ کو عرص کر دی تو اگر تو کتے کے ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن ہے تو جو میں نے پہلے عرص کیا اور اگر ایسا انٹریکشن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی خیر کی دعا کیجئے تاکہ کسی بھی نقصان پہنچانے والے سے حاسد کے حسد سے شریر کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے